بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں شاہی شان کی سپیشل شاہی حلی مکس جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا سب سے پہلے یہ ہے 300 گرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں شاہی حلی مکس کا پیک بہت ہی مزیدار اور جڈ پٹ بننے والی ہے ایسے بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا 3 سے 4 میڈیم آپ لے لیں سائز کے اور اس کے ساتھ ساتھ کنوڑ چکن کیوب یہ آپشنل ہے چاہیے تو آپ یوز کریں چاہیے تو آپ نہ کریں اور 1.5 یا پھر آپ 1 kg کے قریب چکن لے لیں اور 1 ڈیبل سپون جو ہے وہ آپ لیس انا درکا پیسٹ شامل کریں وہ بھی آپشنل ہے آپ نے چاہیے تو کریں کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ جائیں گے شاہی حلی مکس کی جو ایسے پی شانوڑوں نے دیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے جو چیزیں آپ کو نظر آرہی ہیں وہ ہے گوشت ہے ہڈیاں ہے گھی ہے پیاز ہے اور شان کا سپیشل سپائسز اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے وہ اس میں آپ کے اپاس اپس میں آگئی ہیں یہ کنور چکن کیوبز اور اس کے ساتھ ساتھ جنجر ادھرک کا جو پیسٹ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سب سے پہلے ہم نے دیکھے یہ دو کپ خوائل لے لیے اس کو ہم نے گرم کیا اب ہم اس پہ پیاس جال جائیں پیاس کو ہم نے اچھے سے ڈاؤن کر دینا ہے پیاس ہے ہمارا جائے براؤن ہو گئے اب ہم اس پہ نکال لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن اور ساتھ ہی ہم اٹھ کر دیں گے جنجر ادھرک کا جو پیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ساتھ میں دیکھیں گے کھن کو ہم پاکٹی ساتھ میں دیکھ کریں گے ایسے ساتھ میں دیکھیں گے میں ساتھ ساتھ میں دیکھیں گے و ایسے ساتھ میں جب تک ساتھ میں دیکھیں گے شاہی حلیم کے ساتھ دو پاککٹ ملتے ہیں چھوٹے میں جب سپائیسی ہیں اگر آپ کم سپائیسی حلیم تو سپائیسی ہی اچھی لگتی ہے اگر آپ کم سپائیس کرنا چاہتے ہیں آپ کم سپائیس کرنا چاہتے ہیں ہمیں سپائیس پتند ہے حلیم میں تو ہمیں اس کو پورا ہی سپائیس کریں چھکن ہمارا 5 سے 7 مل روز پکے ہیں آپ کم سپائیس کا ہے کوئیس provinceting مسائلے کے ساتھ ہم نے چکن کو پانچ منٹ بھون لیا ہے اب اس پر ڈال رہے ہیں دو کپ کے قریب پانی اور اس کا ہم وائل ہونے کے لیے رکھتے ہیں یہ دیکھیں جو شان حلیم مکس کی سپیشل اس کے ساتھ جو مرا جوسرا گرینز کا دالوں کا یعنی کی پیکٹ اس کے ساتھ ہم اٹھ میں ڈال دینا اس میں اور اچھے سی مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو بوائل ہونے کے بعد ہم اس کو اگر آپ پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو پھر اس کو آپ ٹین میٹس کے لیے ویٹ لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے جو دالیں ہیں اور چکنیں ہمارا وہ گل جائے تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دس منٹ گزر گئے ہیں ہمارے اب یہ دیکھتے ہم کہ ہماری دالیں جو ہیں وہ اچھے سے یہ دیکھیں گل گئی ہی ساری چکن میں وہ بھی اچھے سے گل گئے اور ہماری دالیں ہیں وہ بھی اچھے سے ساری گل چکی ہیں یہ دیکھیں تو اب اس کو چائے تو آپ آمن دستر میں اس کو آپ پیس لیں چاہے تو آپ اس کو گرائنڈر میں کر لیں چاہے تو آپ اس کے پاس اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو اس میں آپ اس کو میش کر لیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو چمچ کے ساتھ بھی اچھے سے گھوٹس لیں کیونکہ یہ دیکھیں ہماری دالیں اور چکن بھی اچھے سے گھل چکا ہے تو چمچ کے ساتھ بھی اگر آپ اس کو مکس کریں گے تو یہ اچھے سے ریشہ ریشہ ہو جائے گا چکن بھی ہمارا اور دالیں اب ہم نے اس کو گرائنڈر میں چاپ کرنے کے بعد کھڑائی بھی نکال دیا ہے اب دیکھیں اس کو کہ آپ نے اس کو کتنا گھڑا رکھنا ہے اور کتنی اس کی جو ہے وہ تھکنس ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی تھنڈا ہوگا تو پھر اس کے بعد بھی یہ مزید گھڑا ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اتنا رکھنا ہے کہ یہ تھنڈا ہونے پہ بہت زیادہ گھڑی نہ ہو جائے اب ہلیمہ ہماری تیار چکی ہے اس کے بعد ہم نے جو آئل نکالا تھا اب اس کے اوپر ڈال رہے ہیں سرونگ کے لیے ہماری بلکل ریڈی ہے ہلیم اب اس پہ اچھے سے آئل ڈال دیں جو ہم نے اس سے پہلے نکالا تھا یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اور خوشفور اور پیاری آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی گارنش کے لیے پر سے آپ ادرگ چلن کٹ کی ہوئی اور اگر آپ چاہیں تو ہاری مرچیں اور ہارا دنیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں شان کا چارٹ مسالہ ہسپے ذائقہ جتنا آپ کو پسند ہو آپ اس میں وائٹ کر سکتے ہیں چارٹ مسالہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوگی یقین ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے لال کی بھی پیاز چونکہ ہم نے شروع میں ہی لال کر کے رکھ دی تھی اب ہم اس میں فائنلی وائٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو لیمو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم سرون کے لیے اس میں ایٹ کریں گے امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو ہماری یہ حلیم مزیدار پسند آئی ہوگی بہت زیادہ اور آپ مزید کیا چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں میری ویلوگز میں کون سی نئی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں پلیز میرے ان باکس میں آپ ضرور مجھے کومنٹس کیا کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں میری ویڈیوز کو اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ